بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میسیج ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں نمالیاقت ایک بار پھر آپ کے ساتھ لائف سیشن میں حاضر خدمت ہوں ہمارے مہمان بہت ہی محترم مولانا عبداللہ صالق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں ناظرین آج کا سیشن ہمارا جس طرح اناؤنسمنٹ کی گئی تھی یہ لائف سیشن ہے اس کا فارمٹ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ آپ کے لائف سیشن آپ ہمیں کمنٹس میں بھیجیں گے اور اس کو ہم اپنے پروگرام کے اندر آئٹ کریں گے اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات 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 کو بنایا تو اس میں جو سب سے زیادہ محبت کی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اور آپ کے ایک ایک طریقے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کیلئے محفوظ کر دیا اب آج میں اور آپ بھی مسلمان ہیں اور صحابہ بھی مسلمان تھے انہوں نے ایک ایک ادا کو ایک ایک عمل کو اپنے سینے سے لگایا اور اس ایک بات کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا اور آج میں اور آپ بھی اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات ہمارے لئے کتنی اہمیت رکھتی ہے ایک صحابی ہے ان کا نام ہے ابو دہدہ رضی اللہ علیہ وسلم ان کے کہنے لگے محفوظ صاحب کے قیمت لگاؤ تو اس شخص نے شرارتن جو منافق تھا اس نے شرارتن کہا اچھا جو تیرا مدینہ کے اندر چھے سو کھجوروں کا باغ ہے وہ مجھے دے چھے سو کھجوریں جو ایگری کلچریسٹ ہیں جو یہ زراد کا کام کرتے ہیں جنہوں نے عرب کا سفر کیا ہوا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ چھے سو کھجور کا کیا مطلب ہے دو درختوں کے درمیانے فاصلہ رکھنا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا چھے سو درختوں کے بدلے وہ درخت لے لے اب ابو دادہ الٹا اس کو کہنے لگے کہ اپنے سعودے سے مکر تو نہیں جائے گا کہنے لگا میرا دماغ خراب ہے میں کیوں اپنے سعودے سے مکر ہوں گا تو کہا ڈیل پکی ہے اور یہ کہتے ہوئے اللہ کے نبی مجلس میں آئے اور آکے کہنے لگے یہ درخت آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جس کو چاہتے ہیں آپ دے لیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور انہیں آنسووں کے اندر آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں ابو دادہ پچھلا سعودہ کینسل میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے جنت میں تیرے لیے باغ لگا دیا تو یہ واقعہ بتانے کا میری بہنوں اور بھائیوں مقصد یہ ہے ایک ہے زبان سے کہنا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے مجھے دین سے بڑی محبت ہے اور ایک اس کو اپنے اوپر لے کے آنا جس طرح انگلیش میں کہا جاتا ہے تو یہ جو ہمارے سیشنز ہوتے ہیں اس کا جو مقصد ہوتا ہے ہم اکثر آپس میں بیٹھ کر ڈسکس کرتے ہیں وہ فضائل کی طرف لے کے آنا ہے امت کو وہ مسائل سے کے اندر علجنے کی بجائے ہم ایسی باتیں اس پروگرام کے اندر کریں جس سے عمل کرنے کا شوق پیدا ہو کہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ یہ ہماری زندگیوں کے اندر ہیں تو اب میں بغیر کسی تاخیر کے سوالات کی جانب چلتے ہیں پہلا سوال مولانا آپ سے جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہماری بہن ونش محمود پوچھتی ہیں یہ نپال سے پوچھتی ہیں کہ میں اپنے بیٹے کا نام شیس رکھنا چاہتی ہوں جو آدم علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے تو اس کے بارے میں اور یہ اس کا وہ کہتی ہیں جی بائبل کے اندر بھی ذکر ہے قرآن کریم میں اس کا ذکر نہیں ہے تو آپ براہ مہربانی اس پہ میری رہنگمائی فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفہ و سلام علی عبادہ اللہی نصطفہ اما بعد بھین عمان صاحب نام کے بارے میں تو والدین کی ذمہ داری ہے تربیت تو یہ تربیت کا ہی ایک جز ہے اقتدائی تربیت میں کہ بچے کا نام تجویز کیا جائے مسنون عمال میں سے ہے کہ جیسے اس کا ساتھویں دن آقی کا ہے ساتھویں دن وہ بالوں کو کٹوا کے صدقہ کرنا ہے اس کے ہموزن جو ہے چاندی کا صدقہ کرنا اور مناسب نام تجویز کرنا یہ مسنون عمال ہیں اللہ جن کو اولاد کی نعمت دے اور اللہ جن کو نہیں دی اللہ انہیں بھی یہ نعمت عطا فرمائے تو ناموں میں جو بہترین نام ہیں وہ ایک حدیث کی روح سے عبداللہ ہیں عبدالرحمن ہیں اور بچیوں کے نام جو زینب ہے فاطمہ ہے رقیہ ہے امی کلسوم ہے خدیجہ ہے عائشہ ہے تو یہ وہ نام ہیں جسے ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کے ناموں جب نام رکھو تو صحابہ اور صحابیات کے ناموں پر رکھو اور مولانا احسان صاحب دامت برکاتم العالیہ وہ تو یہ فرماتے ہیں ہمارے اساتذہ کے بھی اساتذہ میں سے ہیں کہ ان صحابہ اور ان صحابیات کے ناموں پر اپنے اولاد کا بچوں کے نام رکھو جو غیر معروف ہیں جن کا ذکر صرف کتابوں میں ہے لوگ انہیں جانتے ہی نہیں ہمارے معاشرے میں چونکہ ناموں کا ٹرینڈ ایسا ہے کہ جی کوئی یونیک سا نام ہو کوئی ایسا نام ہو جو پہلے نہیں رکھا گیا اور اس کا معنی پوچھو تو کہ جی جنت کا پھول جنت کی ہوا جنت کا درخت اور جنت یعنی اس کا نام کبھی سننا وہ فارسی میں سنا نہ عربی میں کہیں سننے میں آیا نہ اردو میں وہ عجیب عجیب نام لوگ رکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ایک وہ صاحب تھے مسجد میں ہماری آئے اور کہنے لگے جی میری بیٹی ہوئی ہے تو میں نے بیٹی کا نام زینب رکھا ہے لیکن بیٹی کی طبیعت کچھ خراب رہتی ہے تو میں نے کسی سے پوچھا اس نے کہا جی یہ نام بہت وزنی ہے آپ یہ نام تبدیل کریں یہ نام بچی کے لیے بہت بھاری ہے تو مجھے زینب میں نے ازراہ مزاق کہہ دیا میں نے کہا بھائی نام کسی نے تول کے دیکھا جو بھاری ہے اس کا وزن زینب سے اچھا کیا نام ہوگا فاطمہ سے اچھا کیا نام ہوگا عائشہ سے اچھا کیا نام ہوگا ابو بکر سے عمر سے عثمان سے علی سے طلحہ سے زبیر سے عمار سے یاسر سے صحیب سے ان سے اچھے کون سے نام ہوں گے عبد الرحمن سے عبد الرحیم سے ان سے اچھے کون سے نام ہوں گے عمر رضی اللہ سیدن عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک والد نے آکھے شکایت کی کہ میرا بیٹا نام فرمان ہے تو سید عمر رضی اللہ عنہ نے نوجوان کو بلویا کہ تیرے باب نے شکایت کی ہے تو نام فرمان نہیں کرتا تو سید عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تمہرا نام کیا ہے تو گا میرا نام جعال ہے کیا نام؟ جعال تو پھر عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ کیا نام ہوا اس کا مطلب عربی زبان عربی زبان کا نام اس کا مطلب انگارہ آگ کا جلتا ہوا انگارہ تو پھر وہ جب اس کی پوری بات پتہ چلی تو پتہ چلا کہ اس نے ایک مجوسی سے شادی کی ہے جو اسلام کے بارے میں بھی نہیں جانتی بچے کا نام بھی یہی رکھا ہے گھر میں کوئی اللہ رسول کی بات نہیں ہے تو سید عمر رضی اللہ عنہ نے ڈانٹا اس شخص کو کہ تم اپنی اولاد کو خود نافرمان بناتے ہو خود نافرمان بنایا ہے کہ شادی کی تو ایسی عورت سے جو مسلمان نہیں ہے اسلام کے بارے میں کچھ جانتی نہیں پھر اولاد ہوئی تو اس کا نام وہ رکھ جیسے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے نام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل فرما دیئے تھے پہلے کچھ دوسرا نام جب رکھا گیا تو وہ تبدیل فرما دیئے گا کہ نہیں حسن ہے حسین ہے تو نام شیس رکھا جا سکتا ہے رکھا جا سکتا ہے لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ صحابہ کے نام میں سے رکھیں عبداللہ رکھیں عبدالرحمن رکھیں محمد نام بہت اللہ کو پسند ہے اس کے میں تھوڑی سی بات محمد کے بارے میں ارز کروں گا کہ ایک حدیث میں آتا ہے بزاز کی روایت ہے کہ اذا سمیتم الولد محمد فلا تضربوہ ولا تقبحو لہو وجہاں قط کہ اکرمو لہو فی المجالس بزاز کی روایت ہے کہ اگر کسی بچے کا نام محمد رکھو تو اس کے لئے برا مو کبھی مت بناو اسے مارو بھی نہیں اس کا اکرام کرو مجلس میں آ جائے تو پھر اس کو اس کے لئے جگہ بھی چھوڑو یعنی اس کا عزت احترام کرو محمد کی نام کی نسبت سے اور ایک اور روایت آتی ہے اسی روایت کی صحت پر تو کچھ علامہ کلام بھی کرتے ہیں لیکن روایت یہ موجود ہے روایات میں یہ روایت موجود ہے کہ محمد نام جس کا بھی ہوگا جس کا بھی نام محمد رکھا جائے گا اس نام کی برکت سے انشاءاللہ اللہ رب العزت آخرت میں اسے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنے گا یہ نام نام ایسے رکھے جائیں باقی شیس بھی رکھا جا سکتا ہے اچھا جی اب لائیو کوسٹنز کی طرح ہم جاتے ہیں سید عبد الرحمان صاحب پوچھتے ہیں کہ میں داڑی میں کوئی سفید آگئے ہوں تو کیا ان کو اکھاڑا جا سکتا ہے نہیں جی بال اکھاڑنے کے بارے میں تو علماء نے سفید بالوں کو تو بزرگی کہا گیا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ روایت ملتی کہ جب ان کے سفید بال آئے تو انہوں نے اللہ تعالی سے پوچھا کہ یا باری تعالی یہ کیا ہے تو اللہ تعالی نے جواب دیا کہ یہ بزرگی ہے یہ احترام ہے اکرام ہے اعزاز ہے اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بالوں میں سفیدی اگر چالیس کے بعد آ جائے چالیس عمر ہو جائے اور اس کے بعد سفیدی ہو یعنی جسے عمر کے اعتبار سے بھی بڑھاپا ظاہر ہونے لگے تو یہ نظیر بھی ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ نظیر بھی ہے کہ آپ کو تنبیہ کرنے کے لیے آیا کہ آپ واپسی کا سفر ہے تیاری شروع کر دو باقی اکھاڑنے کے بارے میں تو حکم اور پھر داڑی کے بال تو بلکل نہیں اکھاڑا نہیں جا سکتا کٹا نہیں جا سکتا داڑی کے بارے میں تو خاص حکم ہے اگر کوئی اور سر کے بال ہوتے یا کچھ ہوتا تو اس کے بارے میں بھی شاید علماء یہی فرماتے ہیں کہ سفید بالوں کو صرف اس لیے نہ اکھاڑا جائے کہ وہ ان پر سفیدی ہے اور باقی بال سے آئیں بلکل ٹھیک ہے اگرہ سوال انہیت اللہ صاحب ابو زابی سے کرتے ہیں کہ ہمارے ہم وہ کہتے ہیں جی سپیکر سسٹم کے اندر آزان ہوتی ہے یعنی وہ جو ریکارڈڈ آزان ہے وہ کہتے ہیں جی اس کا بھی وہی حکم ہے جو عام آزان کا حکم ہوتا ہے یعنی اس کو سننے کے بعد بھی اپنے کام ہمیں روک دینے چاہیے اور اس کے بعد نماز کے لیے اگر وہ آزان وقت پر ہی ہوتی ہے اسی مقررہ وقت پر نماز کے لیے ہی بلائی جاتا ہے تو وہ پھر اس کے عدب اور اخترام لیکن آزان تو آزان ہے وہ ریکارڈر پر کی جائے سپیکر پر کی جائے کسی طرح کی جائے لیکن اس کے بارے میں سجدہ تلاوت کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ جو ریکارڈر پر تلاوت چل رہی ہے اس میں اگر آیت سجدہ آ جائے تو اس پر سجدہ تلاوت نہیں ہے لیکن آزان کا یہ پہلا سوال اس طرح کا سامنے آیا ہے کہ کیا اس کا بھی عدب اخترام اگر تو نماز کا وقت ہو گیا اگر ایسے آزان کا وقت ہو گیا تو پھر وہ اسی آزان کے حکم میں آئے گی کہ وہ دعوت ہی ہے وہ بلائی جا رہا ہے کہ آپ نماز کے لیے آ جائیں مسجد آ جائیں تو اگر اس آزان کے بعد نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اس کے بعد وہ آزان ہوتی ہے تو وہ پھر اسی حکم میں ہے کہ آپ اپنا کام کا چھوڑیے اور مسجد جائیے اور نماز ادا کیجئے اچھا اگلا سوال جی بٹگرام سے ایوب صاحب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مسواق وضو سے پہلے کرنی چاہیے بعد میں کرنی چاہیے اور کہتے ہیں ایک ملک میں میں نے سفر کیا اس میں میں نے نماز کے بعد بھی لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا یہ تمام روایات موجود ہیں اس میں اختلافی بات بالکل نہیں ہے اس میں اختلافی بات بالکل نہیں ہے نماز سے پہلے وقت ہے کچھ لوگ وضو سے پہلے کچھ لوگوں کے پاس وقت ہوتا ہے مثلا وضو کا انتظار ہو رہا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں اجتماعات میں جیسے آج کل رائیونڈ کا جو اجتماع ہو رہا ہے اس میں وضو کے لئے کھڑے ہیں تو وہ پہلے تھوڑا سا پانی لے کے کلی کر کے مسواق کرنا اپنی باری کا انتظار کر رہی ہے پہلے سے مسواق کر کے بعد میں سارا وضو کر لیا جائے اور جب مسواق کی باری ہے تو اور بعد میں وضو کے بعد اور ہمارے کچھ آئمہ کے نزدیک نماز سے جب اقامت ہو رہی ہے اس وقت بھی مسواق کا استعمال موجود ہے تو یہ تمام روایات موجود ہیں اب ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں غلط ہے تو اگر کوئی مسواق تو ایسی سنت ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے مستقل بنیادوں پر صحابہ سے ثابت ہے اور مسواق کے بارے میں اس کے فضائل کے بارے میں تو ایک روایت یہ آتی ہے کہ جو باقاعدہ مسواق کرتا رہے گا مسلسل اس سنت کو جاری رکھے گا انشاءاللہ مرتے وقت اللہ رب العزت سے کلمہ نصیب فرمائیں گے اور مسواق سے موں کی بدبو چلی جاتی ہے مسواق سے ویسے صفائی ہوتی ہے نماز کے عجر میں بھی اضافہ ہوتا ہے اس میں ایک روایت یہ ملتی ہے کہ جو وضو جس وضو کو مکمل سنتوں کے ساتھ کیا جائے اس میں کچھ علماء نے مسواق کو اس لیے شامل کیا ہے زیادہ اس کا ذکر کیا ہے کیونکہ اے ان سنتوں سے میں سے بھی ہے جو مٹتی جا رہی ہے ختم ہوتی جا رہی ہے مثلا وہ جیسے وہ حدیث ہے نا منحیہ سنتی عند فساد امتی فلہو اجرمئت شہید کہ فساد زمانہ اس وقت جب لوگ سنتوں کو چھوڑ رہے ہوں گے اور کوئی خاص سنت جو چھوڑی جا رہی ہوگی اس سنت کو جو بھی زندہ کرے گا اسے سو شہیدوں کا ثواب ایک روایت مطلب اسے ایک شہید کا ثواب تو مسواق بھی ان سنتوں میں سے ہے کہ اسے ہمارا دیندار طبقہ وضو کرنے والا نماز پڑھنے والا وہ بھی اس کی طرف سے تھوڑی سی سستی میں غفلت ہے اس میں تو اگر مسواق کر کے نماز پڑھیں گے تو اجر بڑھے گا کیونکہ ایک وہ سنت بھی ادا کی گئی ہے جو عموماً جسے لوگ بھولا چکے ہیں یہ چھوڑ چکے ہیں اگلا سوال عزیز ملک صاحب کرتے ہیں کہ کیا غیر مسلم عورت سے شادی کی جا سکتی ہے مسلمان کر کے کی جا سکتی ہے جو ہے غیر مسلم غیر مسلم سے نکاہ تو نہیں ہو ہاں اللہ آپ کو توفیق دے اسے کلمہ پڑھائیے اسے مسلمان کیجئے پھر اسے نکاہ کیجئے غیر مسلم سے کیسے جب آپ نے خود سوال میں یہ پوچھ لیا غیر مسلم تو مسلم کا غیر مسلم سے نکاہ کیسے ہو سکتا ہے ہاں اہل کتاب کا کچھ لوگ کہتے ہیں اگر ان کا ارادہ یہ تھا پوچھنے کا اہل کتاب تو اب تو اہل کتاب رہے نہیں کیونکہ کتابیں نہ رہیں تو اہل کتاب بھی نہ رہے اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم آج کل کے کرشنز کو اگر ہم ان اہل کتاب کہیں تو کیا یہ وہی کتاب ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے وقت موجود تھی اگر موجود تھی تو کیا اس کتاب میں اللہ یا اللہ کے نبی نے خود یہ فرمایا کہ خدا کا بیٹے جیسے وہ ٹرینٹی کے قائل ہیں تسلیس کے قائل ہیں کہ وہ تین بیٹا ہے پھر وہ بھی خدا ہے وہ بھی خدا ان کا بڑا عجیب سا یعنی ان کے عقائد میں آتا ہے اگر ان کی کتاب میں یہ سب موجود ہے تو یہ پھر الہامی کتابوں میں سے تو نہ ہوئی کیونکہ پھر اللہ نے تو نہیں کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے تو آج علماء یہ لکھتے ہیں کہ کتاب موجود نہیں اہل کتاب موجود نہیں کتاب ایک ہی باقی ہے وہ قرآن ہے اور قرآن کے پڑھنے والے اور اس کو ماننے والے مسلمان ہیں تو اسے کلمہ پڑھائیں مسلمان کریں پھر اس سے نکابی اگرہ سوال جی حافظ عقیل صاحب پوچھتے ہیں کہ یہ ابھی سوال ہوا بھی ہمارا کوئی دو نام بتا دیں صحابہ کے بچے کے لئے عبداللہ رکھیں عبدالرحمن رکھیں عبدالرحیم رکھیں طلحہ رکھیں زبیر رکھیں صحیب رکھیں محمد بہت پیارا نام ہے محمد میں نے ایک دفعہ پڑھا ایک جگہ کہ کچھ لوگوں نے کہا صرف محمد نام نہیں رکھا جا سکتا کنیت کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنیت ہے ابو القاسم اس کے بارے میں تھا کہ یہ نہ رکھی جائے اس سے کسی کو نہ کہا جائے پکارا جائے محمد نام تو برکت والا ہے محمد رکھا جا سکتا بلکل ٹھیک ہے اچھا اگلا سوال محمد ناصر کہتے ہیں محمد حارس نام رکھنا کیسا دونوں ٹھیک ہے محمد بھی ٹھیک ہے حارس بھی ٹھیک ہے عبد المقید کہتے ہیں جی عبد المقدم احمد کہ غیر مسلم کو سلام کرنا چاہیے سلام علی من اتبع الہدائیے غیر مسلمین کے لیے جو غیر مسلمان ہیں یہ ہوتی کا آگے انہوں نے لکھا ہے جی میرے کوئی جیوز فرینڈ ہیں تو ہاں تو ان کو سلام کہا جا سکتا ہے ویلکم کہا جا سکتا ہے جیسے وہ کرتے ہیں سلام اس انداز میں لیکن علماء نے واضح تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسائل کے اعتبار سے تو مفتیان علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو غیر مسلم ہوں ان کو کشی اور انداز سے بلائی جائے لیکن اس میں اگر سلام ہی کرنا ہے تو سلام علی من اتبع الہدہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے اور جو غیر سلامتی ہو اس کے لیے جس نے ہدایت کے رستے کو چنا یہ ہدایت کے رستے کی اتباع کی وہ اس میں ہمارے کچھ علماء ہم نے دیکھا کہ وہاں ویسٹرن کنٹریز میں کیونکہ اب میں بھی وہیں ہوتا ہوں تو اس میں یہ ہم نے دیکھا کہ جو غیر مسلم ان مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں اس سلام کے وہ بھی عادی ہو جاتے ہیں وہ بھی یعنی ہے غیر مسلم لیکن جب مسلمانوں کے ساتھ رہتے رہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں سلام علیکم یہ اکثر ہم نے بھی دیکھا جب ٹرائولنگ بھی ہوتی ہے وہ بھی آپ کو اسلام علیکم کہتے ہیں جی وہ کہتے ہیں تو اس میں وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ کہہ دیتے ہیں کچھ لوگ وَعَلَيْكُمْ اسلام بھی کہہ دیتے ہیں وعلیکم بھی کہہ دیتے ہیں اور سلام اگر اس نیت سے ہم سوچیں کہ اللہ انہیں اسلام کی دولت دے دے اللہ انہیں سلامتی دے دے سلامتی کیا ہے اسلام سلامتی ہے اسلام امن ہے اسلام سلام سے جوڑنے والا ہے اللہ سے جوڑنے والا ہے اگر اس نیت سے ہم انہیں سلام کریں ان کے سلام کا جواب دیں تو اللہ انہیں ہدایت دے دے اللہ انہیں ایمان کی دولت دے دے تو پھر ٹھیک ہے مسافہ تو کیا جا سکتا ہے اگلا سوال جی عدیل احمد شیخ کہتے ہیں کہ فلو کی وجہ سے جو ناک سے پانی بیتا ہے یہ کہتے ہیں اگر کپڑوں کو لگ جائے تو کیا یہ گندگی ہے یا یہ صاف ہے اسے صاف ہی کرنا ہے گندگی اور صفائی نہیں ناپاکی اور پاکی ہو سکتا ہے یہ ناپاک نہیں ہے لیکن صاف کر لینا چاہیے اس سے وضو قائم رہتا ہے جی اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ٹھیک ہے اگلا سوال جی محمد علیہ صاحب کہتے ہیں جی ایک آدمی اگر سود کے اندر کسی بینک کے ساتھ لون میں انوالڈ ہے اور اس سے نکلنا چاہتا ہے اب کرزہ اس نے لون اس نے لیا ہوا اس کو کیا کرنا چاہیے بہت ساری صورتیں ہیں سب سے پہلے تو ان کو کیا نام بتائیں ان کا بھائی کا محمد علیہ صاحب سے میں پہلے تو ان کو مبارک بات دوں گا کہ بہت عرصے بعد یہ سوال آیا اب اب ہیں کچھ لوگ اللہ کے ولی ہیں جنہیں اللہ ہدایت دے دے کہ سود سے نکلے ہوگا اب تو نظام جکڑے جا چکے ہیں سود کا کاروبار اتنا عام ہو چکا ہے ہمارے عرد گرد کہ ہر فرد تقریبا دوسرا فرد اس میں پھنسا ہوا ہے اس میں جکڑا ہوا ہے تو ان کو سب سے پہلے تو یہ مبارک بات کے بہت بڑی بات کہ اللہ سود جیسی لعنت سے اور سود وہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِكِ سود اللہ سے اعلان جنگ ہے اللہ سے براہ راست جنگ کر رہا ہے وہ شخص جو سود میں کسی بھی طرح سے انوالو ہے لینے میں دینے میں اس کو سہولت یعنی کسی قسم کی بھی وہ فسیلیٹیشن میں کہیں بھی وہ انوالو ہے تو وہ سود کے اسی زمرے میں آتا ہے علماء نے لکھا ہے کہ حتیٰ کہ ہمارے علماء کا تو یہ انداز تھا یا ان کا یہ مزاج تھا کہ وہ عمارت جو سود پر کاروبار کرے یا سود کی بنیادوں پر کھڑی ہو اس کے سائے میں نہیں کھڑے ہوتے تھے اتنی احتیاط کرتے تھے تقویٰ کے اعتبار سے تو طریقے اس کے بہت ہیں جو ہے اس کو وہیں پہ ختم کر دیا جائے روک دیا جائے انکار کر دیا جائے اور جو سود کا پیسہ آ چکا ہے یعنی منافع میں یہ لے چکے ہیں وہ اس کو بھی نکال دیا جائے کسی طرح بھی نکال آ جائے کسی غریب کو دے دیا جائے کسی یتیم مسکین کو دے دیا جائے اگر یہ پاکستان میں رہتے ہیں تو کسی مستحق کو ایسے کو لیکن یہ عجر نہیں ہے ہاں یہ عجر ضرور ہے کہ یہ سود سے چھٹکارہ پا رہے ہیں ایک سنت کو ایک حکم کو ادا کر رہے ہیں یہ بہت بڑا عجر ہے لیکن وہ صدقے کی نیت سے نہیں دے سکتے کہ کسی پر اس ان کو صدقے کا عجر ہوگا اس کو دیں اور دوسرا جو انہوں نے پیسہ لیا ہوا ہے اس پر یہ کرز دے رہے ہیں تو کوشش کریں کہ کسی سے کرز حسنہ لے کر یا اپنا کچھ بیچ کر بھی اس سے جان چھڑا لیں تو جتنی جلدی ممکن حصود سے جان چھڑا لیں سنین اصد رحمان صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی فرمائے اگلا سوال جی اصد رحمان علیاء صاحب کا یہ سوال اصد رحمان صاحب کہتے ہیں کہ اگر کس پر ڈیوٹی کے لئے روزانہ دوسرے شہر جانا پڑے اور روزانہ اس کی واپسی ہو تو یہ کسر نماز پڑھیں گے یا پوری نماز پڑھیں گے یہ پچھلے دنوں بھی ایک واقعہ آیا تھا کہ ان کے اہل و عیال ایک شہر میں رہتے ہیں تو یہ اگر وہاں جاتے ہیں تو یہ وہاں یعنی ایک شہر میں جس میں رہتے ہیں تو مقیم یہ اسی شہر میں ہیں یہ اس شہر میں اگر تو فاصلہ اتنا ہے کہ جتنا وہ حد سفر تک بنتا ہے تو جب یہ نکلتے ہیں تو یہ مسافر بن جاتے ہیں یہ مقیم نہیں بنیں گے مقیم وہیں ہیں جہاں ان کا گھر ہے ان کے بیو بچے رہتے ہیں ان کا اہل خانہ جو ہیں وہ سارے مقیم ہیں ادھر یہ کسر پڑھیں گے ادھر یہ کسر پڑھیں گے اپنی جگہ پہ تو گھر تو گھری ہے اگلا سوال جی بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے ام مومنہ کہتی ہیں حالانکہ ہمارے ہاں سوال مختلف آتے ہیں کہ بیوی کی خواہش پر بھی اگر شہر داڑی نہ رکھے تو پھر بیوی کیا کرے اللہ سے مانگے منت سماجت کرے دعائیں کرے نورملی ہم یہ دیکھتے ہیں بیویاں وہ رکھنے نہیں دیتی بھئی یہ ان کے نام سے پتا چل رہا ہے کہ ماشاءاللہ یہ مومنہ ہیں خود بھی مومنہ ہیں پھر امیں مومنہ ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے اللہ ان کے گھر میں برکتیں دے اللہ رحمتیں اپنی نازل فرمائے اللہ ان کو خوشیاں دکھائے ان کے نصیب اچھے کرے اللہ ان کے گھر کو جنت کا گہوارہ بنا دے اللہ ان کے گھر میں خوشیاں دے اور اللہ ان کے صاحب کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ان کے دل میں بھی اللہ تعالی نرمی پیدا فرمائے اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ ایک بہت بڑی اور بہت سعادت مند خاتون ہے جو اپنے شوہر کے لیے ایسا سوچ رہی ہیں تو اگر وہ نہیں مانتے تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح منوانا تو ہے لیکن اس پر زد وہ نہیں کرنا لڑائی نہیں کرنا جھگڑا نہیں کرنا اس پر بد اخلاق نہیں ہونا اب غصہ نہیں کرنا رشتے توڑنے تک نہ چلے جانا کیونکہ آج یہ ایک وہ ہوا کہ جی شوہر بات نہیں مان رہے بیوی نے خواہش ظاہر کی صاحب نے انکار کر دیا وہ اسی بات پر زد کر کے کہ جی میں نے تو اب تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں تم نے میری یہ بات نہیں مانی تو یہ بات اس میں شک نہیں کہ یہ بات چھوٹی نہیں ہے ایک سنت ہے جبکہ علمانے سے واجب کے درجے میں بھی لکھا ہے کہ یہ واجب ہے سنت مواقدہ ہے تو اس میں اگر شوہر نہیں مان رہے تو ان کو کسی اکرام کریں محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ منت کے ساتھ نوافل پڑھیں روزانہ کے صلات الحاجت کے نفل پڑھیں کہ میرے صاحب جائیں مان جائیں اللہ کے سامنے روئیں گڑ گڑائیں اور خاص طور پر موقع شناسی کو سیکھیں کہ اس موقع کی تلاش میں رہیں اس وقت کی تلاش میں رہیں کہ جب ان کے صاحب ایسے موڈ میں ہوں ایسے مزاج میں ہوں کہ جب وہ بات کو لینے کی صلاحیت ہو بات کو سمجھنے کی یا اچھے موڈ میں ہوں کبھی کبھی انسان ہوتا ہے اس وقت یعنی وہ بات کو سمجھ رہے ہوں بات اچھے انداز میں کر رہے ہوں تو اس وقت ذرا نرمی کے انداز میں بات کی جا سکتی ہے اگلا سوال دی نتاشا صاحب آپ پوچھتی ہیں کہ کہتی ہیں میرے جو والد ہے وہ ہارڈ کے پیشنٹ ہے اس کے اندر وہ کہہ رہی ہیں انہوں نے دعا کیلئے بھی کہا ہے اجوہ کھجور کے بارے میں کچھ مناسبت ملتی ہے ہمیں ہارڈ بزیز جی اللہ تعالی ان کے والد صاحب کو صحت اطا فرمائے اللہ عفیت اطا فرمائے اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی ان کو پریشانی سے تکلیفوں سے اللہ تعالی ان کی حفاظت فرمائے اللہ صحت والی نعمت اطا فرمائے بیماری والی بھی نعمت ضرور ہے گناہ معاف ہوتے ہیں اور ان اعمال کا بھی عجر ملتا ہے جو صحت مند زمانے میں کیے جاتے ہیں لیکن پھر بھی صحت والی نعمت بڑی نعمت ہے اور بیماری کے ہم تحمل بھی نہیں ہیں کمزور لوگ ہم ناتوا ہیں اللہ تعالی ان کو صحت اطا فرمائے اجوہ کھجور کے بارے میں حدیث ہے کہ وہ ساتھ جو اجوہ کھجوروں کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو گھٹلیوں سمیت پیس کے اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے تو وہ مخصوص طریقہ مختلف جگہوں پر کتابوں میں وہ لکھا ہوا ہے کہ وہ پیس کے کچھ لوگ اس کو نہار مو کہتے ہیں شہد کے ساتھ کچھ اس کو دودھ کے ساتھ کچھ سونے کے وقت تو وہ اس کا مخصوص جو طریقہ اور یہ مل بھی جاتا ہے یہ اب بنا بنائے اس کا پیس پاودر بھی مل جاتا ہے جو اس کی گھٹلیوں سمیت ہوتا ہے اور ویسے بھی اجوہ کھجوریں جو ہیں ان کے والد صاحب کو اگر اجازت ہے کھجور کھانے کی تو وہ کھجوریں ہیں یہاں پاکستان سے بھی اب اجوہ مل جاتی تو وہ وہاں سے لے کے اس کا استعمال شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو سہتتا ہے اور اس میں ایک اور بھی وہ جو چار پانچ جو چیزیں ہیں ان کا بھی ایک پیسٹ ہے جس میں شہد ہے ادرک کا پانی ہے لیمو کا پانی ہے سیب کا سرکہ ہے اور یہ سارے مکس کر کے تو وہ اس کا بھی ایک پیسٹ بنتا ہے ہاں جی اس کا بھی ایک پیسٹ طب نبوی میں لکھا ہے اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے ساکیب حمید صاحب اگلا سوال پوچھتے ہیں یہ پاکستان سے باہر ہیں کہ کتنی مدت تک نیا بیوی ایک دوسرے تھے دور رہ سکتے ہیں صحابہ کے زمانے میں کیا ترقیب ہوتی ہے یہ تو صلاحیت یہ تو اپنی میوچل انڈرسٹیننگ پر ہے اس میں اگر ایک طرف سے بیوی اگر اتراز کر دے کہ میں نہیں رہ سکتی تو وہ اس کا حق ہے وہ اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہے اور وہ حق بجانب ہے وہ مطالبہ کر سکتی ہے اس میں اکثر لوگ سید عمر رضی اللہ عنہ کے وقت کا وہ ایک ان کا جو قول ہے کہ چار مہینے کہ مجاہدین جب اللہ کے رستے میں لوگ نکلتے تھے جہاد کے لیے تبلیغ کے لیے جب گھروں سے دور جاتے تھے تو اس میں وہ ایک واقعہ پیش آیا جب انہوں نے اس کی استقصار کیا اس کا پتہ کیا تو وہ خواتین کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ ایک عورت چار مہینے اپنے شوہر کے بغیر گزار سکتی ہے تو اس میں حضرات یہ کہتے ہیں کہ چار مہینے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ خواتین ایسی ہیں عمر کے اس حصے میں ہیں یا اس صلاحیت کے اس درجے میں ہیں کہ وہ کچھ وقت کے لیے تھوڑے وقت کے لیے برداشت کر سکتی ہیں کچھ زیادہ وقت کے لیے اور پھر کچھ مجبوریاں بھی انسانوں کو لوگوں کو مجبوریاں بھی اس چیز پر کر دیتے ہیں تو یہ مجبوریاں بھی اس چیز پر کر دیتے ہیں اور ہم نے تو صحابہ کے یہ بھی دیکھا کہ وہ مدت مدت باہر گئے دور دور کے اسفار میں گئے کچھ تو ہمیشہ کے لیے چلے گئے دنیا سے ہی چلے گئے تو یہ میوچل انڈسٹیننگ ہے یہ مل کے کرنے کی چیز ہے آپس میں سمجھنے کی چیز ہے بلکہ ٹھیک ہے اس میں کوئی حد مقرر نہیں کیلے اگلا سوال جی محمد عرفان صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا جوب کے لیے پیسے دیے جا سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جوب حاصل کرنے اکثر ہم گورنمنٹ اداروں کے اندر دیکھتے ہیں کہ آپ کوئی نوکری کے لیے جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ٹیبل منی جس کو کہا جاتا ہے مختلف نام ان کو دیے جاتا ہے کیا یہ دیا جا سکتا ہے یہ اب اگر رشوت کا نام بدلیں تو کیا وہ جائز ہو جائے گی میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ رشوت جائز ہے حق ہے اس کا وہ اہلیت پر میرٹ پر پورا اترتے ہیں اور وہ ساری صلحیتیں موجود ہیں جو اس جوب کے لیے اس شیئر یہ صاحب میں موجود ہیں اس کے بعد بھی اگر انہیں یہ دینا پڑتا اور یہ کرنا پڑتا تو یہ ظلم ہے یہ ظلم ہے اللہ اس کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق حق دار کو حق دینے میں اللہ ہمیں ہمت اور توفیق اطاف فرمائے کہ ہم حق دار تک اس کا حق پہنچائیں اور جو حق دار ہے اس کے رستے میں رکھیں جسے سود کا نام بدل کے اسے پروفٹ کہیں انسینٹیب کہیں فرس کہیں مارک اپ کہیں وہ رہے گا سود ہی ایسے ہی رشوت کا نام بدل کے اسے ہم ٹیبل منی کہیں اسے ہم ریپریشمنٹ کہیں اسے ہم کچھ بھی نام دے دیں اس کو تو وہ ہے تو وہ رشوت ہی کی کوئی نہ کوئی صورت جو منع ہے اور اللہ ہماری حفاظت ہی فرمائے اسے ٹھیک ہے اگلا سوال اجاز شہزاد صاحب پوچھتے ہیں کہ کسی دوسرے فرقے والے کو اپنے گھر کھانے پر بلائے جا سکتے ہیں غیر مسلم کو اگر بلائے جا سکتے ہیں تو بھی فرقوں کی بات غیر مسلم کو بلائے جا سکتے ہیں اگر غیر مسلموں کو اپنے مسترخان پر کھانا کھلائے جا سکتا ہوں اور تعلیفِ قلب کیلئے غیر مسلموں کو زکاة تگ دی جا سکتی ہے تعلیفِ قلوب کیلئے غیر مسلموں کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے صدقے میں ان کو حصہدار بنایا جا سکتا ہے ان کے پڑوس میں رہتے ہوئے پڑوسی ہونے کے حقوق میں ان کی مدد کی جا سکتی اور تفسیر میں لکھا ہے حدیث میں لکھا ہے کہ پڑوسی غیر مسلم بھی ہو تو پڑوس کا حق دار تو وہ ہے تو یہ فرقوں والی بات کہاں سے آئے فرقہ ہوگا تو غیر مسلم ہوگا کیونکہ مسلمانوں میں تو کوئی فرقے نہیں ہوگا اختلافات ہیں فروحات کے اختلافات ضرور ہیں فرقے تو یہی ہے کہ مسلمان ہوگا یا پھر غیر مسلم ہوگا پھر غیر مسلم آگے جتنی مرضی اس کی شاکے ہوں تو مسلمانوں میں تو فرقے نہیں ہیں فروحات اختلاف موجود ہے آئمہ میں اختلاف موجود ہے علماء میں اختلاف موجود ہے تو اگر تو ان کی مراد غیر مسلم ہے ان کے کسی فرقے کی یہ بات کر رہے ہیں تو غیر مسلموں کو اگر وہ اسلام کے دشمن ایسے نہیں ہیں کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور مسلمان ان سے حالت جنگ میں ہیں تو پھر تو محتاط رہنا ہی بہتر ہے اپنوں کے بارے میں بات کریں اپنوں میں تو فرقیں ہوتے نہیں بھائی فرقیں مت بنائیں اللہ ہمیں فرقوں سے بچائے اللہ ہمیں امت کو ٹوٹنے سے بچانے والا بنائے امت کو جوڑنے والا بنائے اللہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت نرمی سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے یہ یہ لفظ اس کا استعمال کرنا اور اپنے آپ کو جدا کرنا مسلمانوں کی صفوں میں درہنے ڈالنا یہ مناسب نہیں یہ اچھی بات نہیں ہے اچھا جی اگلا سوال لبنہ سعید صاحب با یو اے سے پوچھتی ہیں کہ سورہ یاسین کو مبین کے ساتھ پڑھنے کا کیا حکم ہے اس کا کوئی واضح طور پر حدیث میں تو ہم نے نہیں وظائف میں موجود ہے مجربات میں سے ہیں اس کا خدا نہ خاصتہ کوئی ناجائز یا جائز یا حلال حرام یا فرض واجب کی سطح تک تو نہیں ہے لیکن یہ مجربات وظائف میں سے ہیں جو علماء ہیں جو عاملین ہیں جو عمل عملیات کا علم جانتے ہیں اور جو ان کے خواس جانتے ہیں آیات کے عداد کے تو وہ اس کے عامل مختلف وظائف بتاتے ہیں تو اگر کوئی ایسا کسی نے وظیفہ بتایا ہے مبین کے ساتھ پڑھنے کا کوئی خاصیت اس کی بتائی ہے تو یہ مجربات میں سے ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہیں پڑے گا تو وہ خدا نہ خاصتہ کناغار ہو جائے گا اور اس کا پڑھنا فرض ہے ایسی کوئی بات ہم نے نہیں سنی نہ پڑی ہے اور بلکہ اس پہ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کچھ دنوں پہلے ہم تارک جمیل صاحب کی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر یہ بات ٹسکس ہوئی تو اس میں انہوں نے کہا جی لوگ مختلف عذکار بتاتے ہیں کہتے ہیں میں اس سے انکار نہیں کرتا لیکن جو نبی والا ذکر ہے اس میں نبی کا نور ہوگا جو بزرگ کا ذکر ہے اس کے اندر اس کا نور ہوگا تو کیوں نہ ہم وہ ذکر کیوں نہیں کرتے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں اس کے اندر نور ہے اور اس میں افضل ذکر یہ ہے اس میں جو ہم جب مدرسے میں تھے یہ بات جب مولانا صاحب وہاں فرمایا کرتے تھے اس آجی اکثر یہ فرماتے تھے کہ جو افضل ترین اذکار اور وظائف ہیں وہ صبح شام کی دعائیں ہیں افضل ترین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہونے سے لے کر صبح سے لے کر تحجد کے وقت سے لے کر سونے تک بستر تک جانے تک جو دعائیں الحمدللہ اللہ احیانا بعدما اماتنا والحمدللہ اللہ احیانا یہاں سے دعائیں شروع ہوتی ہیں وہاں تک یہ دعائیں جاتی ہیں تو یہ جو دعائیں ہیں یہ سب سے طاقتور اذکار ہیں دن صبح شام کی موقع بموقع کی جو دعائیں ہیں انہیں سیکھا جائے انہیں یاد کیا جائے انہیں پڑھا جائے یہ حفاظت میں بندہ آ جاتا ہے تو انہیں سیکھا جائے باقی یہ بھی مجربات ہیں مجربات ہیں حضرات کے اولیاء کے علماء کے تو ان سے بھی انکار تو نہیں کیا جا سکتا سعید احمد صاحب پوچھتے ہیں غیر محرم کو سلام کیا جا سکتا ہے غیر محرم کو سلام کیا جا سکتا ہے اگر غیر محرم سے ایسا کوئی اختلاط کی تو اجازت نہیں ہے صرف سلام کی حد تک بھی علماء نے لکھا بچا جائے کیونکہ آپس میں وہ پھر اختلاط کی صورت پیدا ہوگی لیکن چونکہ کچھ معاشرے ایسے ہیں کہ جہاں پہ اگر آپ نہیں سلام کریں گے تو ان کی طرف سے سلام ہوگا تو اس کا جواب دینا پڑے گا تو اس میں ہم بہت زیادہ سٹرکٹ بھی نہیں ہارش بھی نہیں ہونا چاہیے سخت بھی ہمیں نہیں ہونا چاہیے اور یہ بھی نہیں کہ اس کی کھلی اجازت دے دیں ہم کہ جی بالکل اختلاط عام شروع ہو جائے مسافحہ تک بات چلی جائے سلام تک بات چلی جائے دوستیوں تک بات چلی جائے کیونکہ یہ دروازہ کھل جائے گا وہاں یا وہاں سے یہاں سے اگر یہ دروازہ کھولتے ہیں تو پھر یہ آگے رستیں چل نکلیں گے آگے کہانیاں بننا داستانیں لکھی جائیں گے آگے پھر یہ نیا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا تو یہ احتیاط کرنا محتاط رہنا زیادہ بہتر ہے اگلا سوال روح الاسلام صاحب یو اے سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں اور میں سفر میں ہی رہتا ہوں میری نماز کے بارے میں کیا ہوں وہ اتنا سفر اگر ان کا زیادہ سفر ہوتا ہے یو اے میں ہوتا ہے مرانا کہ آپ بھی گئے ہیں ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ میں جانا تو آپ اس فاصلے سے تو آگے نکل جاتے ہیں جو ان کی رہائش کی جگہ ہے جہاں یہ رہتے ہیں وہاں سے جب یہ نکلتے ہیں تو اگر یہ اتنے فاصلے پر جاتے ہیں کہ یہ مسافر کی سفر کی جو حد ہے اس سے نکل جاتے ہیں تو پھر تو یہ مسافر کے حکم میں آ جاتے ہیں اگر واپس تھوڑے وقت کے لیے جاتے ہیں تو مسافر کی اس میں حدود میں آ جاتے ہیں پھر اس کے بعد جب یہ واپس اپنے مقام پر آ جاتے ہیں پھر یہ مقیم ہے تو اگر یہ سفر کی حالت میں رہتے بھی ہیں تو اس سفر میں انہیں یہ دیکھنا ہے کہ میں اپنی جو میرے شہر کی حدود ہیں اس حد میں کتنا ہوں اور اس سے باہر کتنا رہتا ہوں اگر باہر نکل جاتے ہیں شہر میں انٹر ہو جائیں گے تو پھر بوری نماز پڑھیں گے کیا ہم بریک لے سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے میں وضوح اپنا تازہ کر لوں کیا وقت کیا ہوا ہے جی پڑیسزہ حبہ چالیس منٹ ہوا ہے سات بچ پہ چالیس منٹ ہوا ہے جی ایسے پانچ منٹ کی میں وضوح تازہ کر لوں میں بس کوئی بات نہیں دوبارہ کر لیتے ہیں ابھی دو تین منٹ میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے جی ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک کے پاس دوبارہ آتے ہیں آفیر ہو گئے ہیں آفیر ہو گئے ہیں آفیر ہو رب ہو آفیر ہو گئے ہیں 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 موسیقا موسیقا بریک کے بعد دوبارہ واپس ہیں اس لیے معذرت چاہتے ہیں بریک کی اور خامن صاحب کو یہی گزارش کریں گے کہ انہیں مان جانا چاہیے اور بیوی کیا کرے ان کے کیا بتائیں کیا کریں منت سماجت کریں ان کی کوئی خاطر مدارت کریں ان کو کوئی کھانا کھلائیں ان کے لیے کوئی ایسے انداز میں ان سے بات کریں کہ اللہ کرے ان کے دل میں بات آ جائے اور لیکن پھر بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو تو پھر اللہ سے مانگیں یہی ہو سکتا ہے منت سماجت کے بعد بھی اور اپنی غلطی تسلیم کریں معافی مانگیں اور پھر بھی بات نہ ہو تو وہ بات نہ مانیں تو پھر یہ ہے کہ اللہ سے مانگیں کہ اللہ ان کا دل نرم فرما دے نفل پڑھ کے ان سے بات کریں ان کو عمال کا حدیعہ کریں نفل پڑھیں ان کے حق میں دعا مانگیں اور پھر جا کے ان سے گزارش کریں اللہ کرے کہ انشاءاللہ ان کی دل میں بات آ جائے گی ہاں لیکن اس کو جھگڑے کی بنیاد نہ بنائیں اس میں ایک چھوٹی سی بات میں اپنے تمام سننے والوں کو دیکھنے والوں کو یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے مرد جو ہوتا ہے وہ باہر کام کرتا ہے سارے دن کا غبار وہ دماغ پر جسم پر اندر بھی باہر بھی غبار لیے گھر آتا ہے جو خاتون ہیں اگر تو وہ سلیکہ شعار ہیں دانش مند ہیں جسے ہم سگڑ بھی کہتے ہیں اگر تو وہ سگڑ ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ سارے دن کا تھکا ہارا باہر سے آیا ہے سارا دن کام کاج کر کے آیا ہے پتہ نہیں کتنی سوچیں ان کے دماغ پہ ہوں گی کیونکہ جو مرد ہے جو صاحب ہے جو گھر کا سربراہ ہے اس کے دماغ میں بہت ساری باتیں لوگوں سے مل رہے ہیں بہت ساری باتیں آ رہی ہیں سوچیں ہیں بہت ساری بہت ساری افکار لے کر وہ گھر داخل ہوتا ہے تو یہ خاتون کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں ریلیکس کروائیں ان کی خدمت کریں انہیں اچھے انداز میں ویلکم کریں ان کا استقبال کریں تاکہ ان کی تھکن اترے اور پھر بھی اگر وہ بوجھ اتنا ہو کہ وہ تھوڑے سے ترش ہو جائیں کبھی خدا نہ خواستہ باہر کے بوجھ کی وجہ صاحب کو بھی یہ چاہیے کہ وہ باہر کی پریشانیاں گھر میں نہ لے کر آئے لیکن پھر بھی اگر انسان ہے ڈپریس ہو جائے کوئی ٹینشن اس کی ایسی ہو جائے کہ وہ اس کا اظہار کر بیٹھے تو خاتون کو بھی صبر کرنا چاہیے سہنا چاہیے برداشت کرنا چاہیے ایک کو تو چھوک کرنا پڑے گا ایک کو تو کم اس کم اگر میں نے آپ سے معافی مانگ لی تو کیا میری ذمہ داری پوری ہو گئی ایک دفعہ معافی مانگ لی معافی مانگنا ذمہ داری ہے معاف کروا لینا تو ذمہ داری نہیں ہے خدا نہ خواستہ ہم آپس میں کسی وجہ سے ہماری آپس میں لڑائی کا تو لفظ میں استعمال نہیں کروں اختلاف ہو گیا ہم کسی رائے پر ہماری دو رائے ہو گئیں اور وہ ہم نظریات میں اختلافی نقطہ پر پہنچ گئے اور اس میں ہمارے مزاجوں میں تندی تیزی آگئی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اس میں اگر آپ مجھ سے یا میں آپ سے معافی مانگ لی تو ایک بھی فرد مانگتا ہے دوسرا معاف نہیں کرتا تو یہ معافی مانگنے والا تو اپنا حق ادا کر چکا ہے اپنی ذمہ داری پوری کر چکا ہے ادلا سوال محمد ابو بکر صاحب پوچھتے ہیں کہ قضاء نمازیں اگر بہت زیادہ ہو گئی ہیں تو اس کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے نیت کر کے بسم اللہ کر کے اللہ سے مانگ کے ہر نماز کے ساتھ پچھلی قضاء نماز شروع کر دیں اور اندازہ لگا لیں کہ کتنا کا عرصہ اندازہ ایک اندازہ جیسے علماء نے لکھا ہے کہ میں اتنے سال میں نے تقریبا نماز جو مکمل میں اندازہ لگا رہا ہوں مثلا میری عمر چالیس سال ہے میں نے میرے ذمہ نماز فرض ہوئی اور اندازہ لگا لیں کہ کتنا کا عرصہ اندازہ ایک اندازہ جیسے علماء نے لکھا ہے کہ میں اتنے سال میں نے تقریبا نماز جو مکمل میں اندازہ لگا رہا ہوں مثلا میری عمر چالیس سال ہے میں نے میرے ذمہ نماز فرض ہوئی تیرہ برس کی عمر میں چودہ برس کی عمر میں لیکن میں نے بازابتہ باقاعدہ دس سال پہلے نماز پڑھنا شروع کی پندرہ سال پہلے کی بیس سال پہلے کی دو سال پہلے کی تین سال پہلے اب وہ تیرہ سال کی بلوغت کی عمر جب نماز فرض ہوئی اس وقت سے لے کر تو وہ تیرہ سے تیس کا جو درمیان کا زمانہ جتنے برس بنتے ہیں وہ اندازے سے وہ ہر نماز کے ساتھ نوافل کی بجائے قضا نمازیں میں نے مولانا صاحب سے سنا اور یہ کتابیں میں نے پڑھا کہ وہ افضل ہیں نوافل سے اپنے فرائض کی قضا نوافل کی جگہ پڑھو یہ افضل ہے تو ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھنا شروع کر دیں اگلا سوال وحید زفر صاحب پوچھتے ہیں وہ پوچھتے ہیں جی نظرِ بد سے کیسے بچا جا سکتا نظرِ بد سے بچنے کا مجھے ایک واقعہ یاد آرہا ہے میں وہ ایک صاحب ایک نوجوان ایک بزرگ کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے کہ مجھے میرے سے بدنظری ہو جاتی ہے میں یہ نظر کی حفاظت نہیں کر سکتا مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میں اپنی نظر کی حفاظت کروں تو انہوں نے کہا کہ اس کا ایک تجربہ ہے ایک چھوٹی سی مثال ہے وہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو سمجھا جائے گی تو انہوں نے کہا جی ٹھیک انہوں نے پیالہ ایک دودھ کا پانی کا یا کسی بھی سائل کا انہیں پیالہ بھر کے دیا اور انہیں ایک بازار میں سے گزرنے کو کہا اور اس میں کہا کہ یہ اس میں جو پانی ہے یہ گرنے نہ پائے ایک بھی کترہ گر گیا تو آپ کی گردن اڑا دی جائے ایسا کوئی وہ واقعہ کتابوں میں حکایت لکھی ہوئی ہے تو وہ اتنے محتاط انداز میں چل رہے ہیں ایسے سنبھل سنبھل کے انہیں بالکل خبر نہیں کہ ان کے دائیں کون ہے ان کے بائیں کون ہے اور ان کے ادھر ادھر کون ہے کیا رنگ رہے ہیں وہ ان کی ایسی کونسنٹریشن اس کے اوپر یعنی ان کی توجہ ایسی مرکوز ہوئی اس کے اوپر کہ وہ ادھر ادھر سے بے خبر ہو گئے تو جب وہ پہنچتے ہیں تو انہوں نے کہا بھئی دیکھیں جسے کرامن کاتبین کا پتا ہے اور دوسری بات یہ اللہ دیکھ رہا ہے اور بدنظری کا جو سب سے بڑا وبال ہے نظر کے غلط استعمال کا سب سے بڑا وبال وہ دو ہزار تین کی بات ہے ہم جماعت میں گئے ایک عرب نے مجھے ایک دعا سکھائی اس دعا میں مجھے پتا چلا کہ یہ کتنا زیادہ نقصان ہے اس کا اس نے کہا جب بدنظری ہو جائے تو وہ دعا مانگتے تھے اللہم لا تحرمنا رؤیتک یوم القیامہ اللہم لا تحرمنا رؤیتک یوم القیامہ اے اللہ ہماری نظر بہک گئی اس بہکنے کی سزا میں ہمیں اپنی زیارت سے محروم نہ فرمائیے گا تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بدنظر آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کی زیارت سے محروم ہے تو اس لیے اس کی کوشش کی جائے اس کی پریکٹس کی جائے نماز میں اس کی پریکٹس موجود ہے کہ آپ نماز نماز تو ہے ہی پوری عملی زندگی جیسے ہمارے کہتے ہیں نا کہ نماز اس لیے دی گئی کہ آپ کی باقی ساری زندگی صفت سالات پر آ جائے کہ جیسے آپ کے سارے اعزاء آپ کا دماغ آپ کی سوچ آپ کی آنکھیں آپ کی سماعت آپ کی زبان آپ کے ہاتھ آپ کا مکمل جسم اللہ کے ایک حکم میں پابند ہے کہ آپ ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے کسی کو سن نہیں سکتے کسی سے بول نہیں سکتے کسی کو جواب نہیں دے سکتے اور تخیلات تصورات کے پیچھے بھاگ نہیں سکتے اپنے ہاتھوں کو ایک مخصوص اجازت و حدود کے زیادہ آپ حرکت نہیں دے سکتے آپ چل پھر نہیں سکتے تو جیسے نماز ایک حکم ہے ایسے ہی زندگی میں احکامات موجود ہیں تو نماز میں اپنی نظر کو فوکس کرنا کنسنٹریٹ کرنا اور اس کو قابو کرنا جیسے ہم زبان کو قابو کرنا نماز میں کھڑے ہیں تو کیا ہم باتیں کرتے ہیں نماز میں کھڑے ہیں کیا ہم ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں تو نظر کا جیسے نماز اس کو سیکھا جائے نماز زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں اللہ سے مانگیں اس کو سیکھا جائے کہ میں اپنی نظر کو کیسے بچا کے رکھوں جی اور کتنا ٹائم ہے جی ہمارے پاس اچھا جی اگلا سوال سردار حصد خان کہتے ہیں کہ جی میں قرآن پا کی تفسیر پڑھنا چاہتا ہوں کسی اچھے عالم کی تفسیر بتا دیں تفسیر موجود ہیں بہت موجود ہیں سب سے جو آسان اور آسان فہم ہے اس میں بہت ساری تفسیر موجود ہیں معارف القرآن پڑھی جا سکتی ہے اور تفسیر عثمان معارف القرآن مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ کی ہے اور دوسری جو ایک عمام میں لوگ نہیں جانتے یہ ہے معالم العرفان یہ عبد الحمید مولانا عبد الحمید سواتی صاحب رحمت اللہ علیہ یہ جو مولانا صرف راز خان صفدر صاحب رحمت اللہ علیہ کے بھائی تھے ان کے دروس کو جمع کیا گیا ہے یعنی وہ اپنی مسجد میں جو درس دیتے تھے تفسیر قرآن درس قرآن دیتے تھے انہیں معالم العرفان معالم العرفان فی دروس القرآن تیس جلدوں میں مولانا عبد الحمید سواتی صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی یہ دروس ہیں وہ دروس کتابی شکل میں اس میں انہوں نے بڑے آسان فہم انداز میں سمجھایا اپنی آوڈینس کو جو وہاں پہ لوگ موجود تھے تو بڑے آسان الفاظ میں درس دیا کرتے تھے تو وہ مکمل ہوئی تو ریکارڈ کیا گیا اسے پھر کتابی شکل میں تو بہت آسان ہے اسے اگر مطالعہ جائے سکتے ہیں اسطاد کے بغیر تفسیر پڑھی جا سکتی ہے دیکھیں جی پڑھی تو جا سکتی ہے اس میں یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ نہیں پڑھی جا سکتی ہے پڑھی جا سکتی ہے سمجھنے کے لئے اسطاد ضروری ہے صرف پڑھنے کی حد تک ہو تو پھر تو ہم اسے نہیں روکیں گے بھئے آپ ضرور پڑھیں آپ معالم العرفان کا مطالعہ کریں آپ معارف القرآن کا مطالعہ کریں آپ بیان القرآن کا کریں آپ تفسیر مظہری کا کریں اگر آپ عربی جانتے ہیں تو اس میں بہت بلند پایا جو تفسیر لکھی گئی ہیں آپ ان کا مطالعہ کریں تفسیر ابن عباس اردو میں آج شکی ہے اس کا مطالعہ کریں تفسیر ابن کسیر ہے اس کا مطالعہ کریں تحریر والتنویر ہے اس کا مطالعہ کریں لیکن سمجھنے کے لئے کسی نتیجے پر پہنچنے کے لئے اور ایک بات یہ میں لفظ بہت اہم لفظ میں یہ عرض کرنے لگاؤں کنکلوجن کو اس کی یعنی یوں سمجھیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی ڈیسیجن لینے سے پہلے فیصلہ کرنے سے پہلے کسی بھی مسالے میں استاد کے بغیر اپنی رائے مت اس میں اپنی کوئی رائے بنا لیجئے کہ میں نے پڑھا ہے مجھے یہ سمجھ آیا تو بس یہی ہے سمجھنے کے لئے استاد کی ضرورت ہے کسی ماہر عالم سے مستند عالم سے سمجھئے پڑھنے کو آپ پڑھئے ضرور پڑھئے بلکل ٹھیک ہے اگلہ سوال جوید علیہ صاحب کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو موبائل پہ سننا کیا اس سے ثواب ملتا ہے جی بلکل ملتا ہے قرآن پاک کا ثواب تو کسی حالت میں بھی یہ نہیں کہا جا سکتا سننے میں بھی ملتا ہے پڑھنے میں بھی ملتا ہے لیکن اسے عادت نہیں بنا لینا چاہیے آ رہی ہے وہ اس کی جو برکت ہے وہ برکت سے ہم محروم ہیں بلکل اپلیکیشنز میں آ گیا موبائل میں آئی پیڈ میں آ گیا لیپ ٹاپ میں آ گیا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے جب آپ سفر میں جیسے میں جب ہم ٹریول کرتے ہیں جب ہم پاکستان آتا ہوں تو میرے موبائل میں قرآن کی اپلیکیشن ہے وہ میں پڑھتا ہوں تلاوت کرتا ہوں جب کبھی سونے کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ اگلا سوال احسان الہی صاحب پوچھتے ہیں انشورنس کیوں حرام ہے دین میں اس کے دلائل یہ احسان صاحب اگر لاہور تشریف لے آئیں تو تفصیل سے یا قریبی اپنے مفتی صاحب کیونکہ یہ تفصیل ہے کافی یہ انشورنس کا بیمے کا جو مسئلہ ہے کافی تفصیلی مسئلہ ہے لیکن مجھے ان کے سوال میں ایک چیز کی خوشی ضرور ہوئی کہ الحمدللہ انہوں نے اسے حرام جانا تو یہ پوچھا کیوں حرام ہے یعنی اس کی سبب اور وجہ یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ تفصیل سے بیٹھ کے سمجھنے والا مسئلہ ہے ان کے لئے یا تو آسانی یہ ہے کہ قریبی کہیں مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں یا پھر اس میں یہ ہے کہ یہ لاہور یہاں ہمارے پر تشریف لے آئیں رابطہ کر لیں ان سے مل کے انشاءاللہ ساری تفصیلات ان کے گوشت گزار کر دی جائیں گے انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے دوسرا سوال اسون یار سا پوچھتے ہوں کہہ دے جی میں رہتا نشہرہ میں میرا اسلام آباد میں بھی گھار ہے نشہرہ میں بھی گھار ہے تو میری مومنٹ بھی ہوتی رہتی ہے تو میری نماز کا کیا حکم گھر سے مراد ان کی یا تو یہ تفصیل سے پراؤپرٹی کہہ رہے ہیں یہ پراؤپرٹی تو کافی شہروں میں ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ یہاں بیوی بچے مستقل قیام ان کا جو ہے مستقل ان کا جو ڈیرہ ہے بیوی بچوں سمیت اگر تو یہ اسلام آباد میں ہے تو اسلام آباد ان کا یعنی یہ مقیم ہیں اور نشہرہ اگر یہ جاتے ہیں اپنی دیکھ بھال کے لیے پراؤپرٹی کے لیے دیکھنے کے لیے تو وہاں پہ اگر یہ سفر کی حدود میں جاتے ہیں یعنی پندرہ دن سے زیادہ جاتے ہیں تو مقیم ہو جائیں گے پندرہ دن سے کم جاتے ہیں تو پھر یہ مسافر ہو جائیں گے لیکن انہوں نے دیکھنا ان کو یہ ہے کہ ان کے اہل خانہ جہاں پہ مستقل مقیم ہیں اب ایسا تو نہیں ہوتا ہوگا کہ جب یہ اسلام آباد کی پراؤپرٹی دیکھنے جاتے ہیں تو یہ پوری شفٹنگ کرتے ہیں ایک ویک کیلئے ایسا تو نہیں ہوگا آخر ایک جگہ تو رہتے ہوں گے ان کے بچے اور ان کے اہل خانہ جتنے بھی ہیں تو وہی ان کا دارالعقامہ ہے باقی سب یہ مسافر ہی سے تصور کی جائیں گے جی اب ہم اپنے اگلے آخری سوال کی طرف جا رہے ہیں وقت کی کھلت ہے تو یہ سوال ہمارے بھائی پوچھتے ہیں کہ اگر کسی جگہ مسلح کے بارے میں پتہ ہو کہ یہاں کی جو بجلی ہے وہ چوری کی ہے تو وہاں پر نماز پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے کیا مطلب مسلح کی کچھ چھوٹی سی جگہ ایک پلازا ہے وہاں پر جو مسلح کی لائٹ وہ کسی دکھان سے آ رہی ہے اور اس کے بارے میں ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اس بھائی صاحب نے یہ جو بجلی کا کنیکشن ہے یہ الیگل لیا ہوگا اور وہی سے آگے سپلائی مسجد کو بھی یا مسلح کو ملتی ہے تو اگر پتہ ہونے کے باوجود وہاں پر نماز پڑھنا ٹھیک ہے نماز تو ناجائز نہیں ہوگی نماز تو ہو جائے گی ایسے نہیں کہ نماز نہیں ہوگی لیکن یہ ہے کہ یہ ان کا ساتھ نہ دیں اگر جانتے ہیں انہیں سمجھائیں ان سے گزارش کریں یا اتنی بڑی مارکیٹ ہے پھر بھی ایک مسلح کو مسجد کو یا اتنی بڑی کمیونٹی ہے محلہ ہے تو کیا اتنا بڑا محلہ مل کے مسجد کے لیے بجلی کا انتظام نہیں کر سکتے کیا مسجد کی سب انسان مسلمانوں کے محلے میں مارکیٹ میں شہر میں کیا مسجد کو ہی چوری کا بجلی چوری کی بجلی چوری کا کچھ کنیکشن دینا تھا نماز تو ہو جائے گی اگر یہ نماز پڑھیں گے نماز تو یہ ہو جائے گی لیکن یہ ہے کہ اس چیز کو نہیں ہونا چاہیے غیر مناسب ہے اللہ کے گھر کی خدمت ایک وقت تھا کہ بادشاہ وقت مسجد سے تن کے اٹھانے جھاڑو دینے کو بھی اپنی عزت اور اپنا وقار سمجھتے تھے اسے باعث عزت سمجھتے تھے وہ ہمارے ایک دوست انہوں نے کہا جی مولانا مسجد کا تھوڑا سا جو اس کا مالی نظام میں کمزور ہے تو انہوں نے مجھے جمعہ کہ میں اپاکسان آئیوہ تھا تو انہوں نے کہا آپ جمعہ پڑھائیے تو اس میں تھوڑی سی آپ چندے کی اپیل کر دیجئے میں نے کہا ہم نے تو نہ سیکھا نہ ہمیں یہ بتایا گا کہ ہم نے مانگنا اللہ سے ہی مانگنا سکھایا گا کہ اللہ سے ہی مانگنا لیکن جب جمعہ ختم ہوا تو میں نے جاتے جاتے یہ ضرور کہہ دیا کہ سارے نمازیوں سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے یہ دعا ضرور مانگ کے جائیں کہ یا اللہ ہمارا مال اپنے گھر کے لئے قبول فرمائے کیونکہ اللہ نے قبول فرمایا تو لگ جائے گا اور اگر اللہ نے قبول نہ فرمایا تو مال جتنا مرضی ہو یہ تو قبولیت شرط ہے یہ مال دیا نہیں جا رہا یہ لیا جا رہا وہ میری سعادت ہے وہ میری خوشبختی ہے کہ اللہ نے میرا مال لے لیا اللہ نے مجھے اپنے گھر کی خدمت کے لئے قبول فرما لیا یا اللہ نے میرا مال کسی غریب کی مدد کے لئے صدقہ کے لئے اللہ نے میرا مال قبول فرما لیا کیونکہ اللہ پاک ہیں اور پاک ہی قبول فرماتے ٹھیک ہے تو یہ خوش نصیبی ان لوگوں کی ہے جن کا مال مسجدوں پر مراکس پر مدارس پر اور دین اور دین کے سارے شعبوں کی ترویج کے لئے اشاعات کے لئے جن کا مال لگتا ہے یہ ان کی سعادت ہے نہ کہ ان کی بڑائی ہے کہ وہ مال دے رہے ہیں اور یہ دین کا نظام چل رہا ہے تو اس لئے یہ کام کرنا چاہئے باقی نماز کا تو یہ نہیں کہ نمازوں پڑھیں گے تو ہو جائے گی مرانا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے قیمتی وقت ہمیں دیا آج کے سیشن میں ہم نے آپ کے قطعای